اسرائیل نے رافا پر بڑے جور شور سے حملہ کرنا شروع کیا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ وہ رافا سے حماس کا صفایہ کر کے ہی لوٹے گا اور یہاں تک کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بھی اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو کو چتابنی دی تھی کہ رافا پر حملہ کرنے سے بھینکر مانویے تباہی آ سکتی ہے اور وہ اس کام میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن اس کے باوجود اسرائیلی سینہ رافا میں گھس گئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ رافا کو لے کر اسرائیل گھٹنوں پر آ رہا ہے کیونکہ رافا میں اسرائیلی فوج پر ہر قدم پر حملے ہو رہے ہیں اور ان بھیشن حملوں کے بیچ رافا سے حماس کا صفایہ کرنا اسرائیلی سینہ کے لیے بے حد ہی مشکل نظر آ رہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ رافا اسرائیلی فوج کے لیے ایک ابھید قلعہ بن گیا ہے دراصل گازہ میں ایک بار فیر اسرائیلی فوج پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے حماس نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اتری بیت ہننون کا ہے جہاں پر اس نے رات کے اندھیرے میں اسرائیلی سینکوں پر ایک راکٹ حملہ کیا ہے حماس کے اس ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے اسرائیلی سینہ نے واہن آگے کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ گھوم کر واپس لوٹتا ہے اور آئی ڈی ایف کے واہن کے جانے کے بعد کچھ اسرائیلی سینک اس کے پیچھے آتے ہیں اور جس دشاں میں حماس کا لڑا کا خات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اسی دشاں میں یہ جوان طور سے سرچ کرتے ہیں لیکن اسی دوران ان کے اوپر ایک راکٹ فائر کر دیا جاتا ہے جس میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں آگے دیکھنے پر صبح کے سمیں آئی ڈی ایف کا ایک ٹینک کھڑا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کچھ اسرائیلی سینک چل رہے ہوتے ہیں اور تب ہی پیچھے سے حماس کا ایک لڑا کا ان پر فائر کر دیتا ہے لیکن حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کر کے سنسنی مچا دی ہے دراصل سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حماس کے حملے میں اسرائیل نے آئی ڈی ایف کے کرنل اسف حمامی کو مرت گھوشت کیا تھا اس کو لے کر الکاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ وہ اس کی قید میں ہے اور الکاسم بریگیڈ نے اپنے اسی ویڈیو میں نتنیاہو پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ اس پرکار کا راج نیتک نترت اپنے سینک کمانڈروں کو قید میں چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ابھی تک اس بات کی سوطنطر روپ سے پوشتی نہیں ہوئی ہے کہ اسرائیلی کرنل اسف حمامی زندہ ہیں یا نہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک بات تو تہ ہے کہ رفا کی جنگ اب اسرائیل پر بھاری پڑ رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی آئی ڈی ایف رفا میں ہتھیاں ڈال سکتی ہے کیونکہ انادولو نیوز ایجنسی نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے دو دنوں کے بھیتر اسرائیلی سینہ کے تیس جوان گھائل ہوئے ہیں وہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ان میں گازہ کے انہ حصوں میں گھائل 22 جوان بھی شامل ہیں جو حماس کے لڑاکوں کے ساتھ جنگ میں گھائل ہوئے ہیں حالکہ آئی ڈی ایف نے یہ نہیں بتایا کہ باقی سینک کہاں پر گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کے آکڑوں کے مطابق ابھی تک 634 سینکوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 3573 سینک گھائل ہوئے ہیں حماس کا کہنا ہے کہ یہ آکڑا اور بھی زیادہ ہے اس کو لے کر سینکرال کاسم بریگیڈ کے پروکتہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل دوارہ جاری کیے گئے آکڑے صحیح نہیں ہیں اور ہتھا ہت سینکوں کی سنکھیا اور بھی زیادہ ہے اور اس سب کے بیچ ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر سینکوں کے نقصان کو لے کر نیتنیاہو باتچیت کی ٹیبل پر دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باتچیت کرنے والی سب ہی ٹیموں کو باتچیت دوبارہ شروع کرنے اور قیدیوں کی عدلہ بدلی کی ڈیل پر کوائیت شروع کرنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل پی ایم ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یودھ کیبینٹ نے باتچیت کرنے والی ٹیم کو بندھکوں کی رہائی کے لیے باتچیت جاری رکھنے کا آدیش دیا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب نتنیاہو ہم آج کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے مجبور ہو چلے ہیں